سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ٹاپک ہے جنتی عورت کے صفات محترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنتی عورت کے صفات کیا ہیں مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانسو تیہتر اور یہ حدیث صحیح الجامع بھی موجود ہے صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر ہے چھے سو ساٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلت المرأت خمسہا و سامت شہرہا و حسنت فرجہا و عطاعت بعلہا قیل لہا ادخلی من ایے ابواب الجنت شیعت محترم ناظرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار خوبیاں جس عورت کے اندر موجود ہوں گی چار صفات جس عورت کے اندر موجود ہوں گے چار خسلتیں جس عورت کے اندر پائی جائیں گی وہ عورت جنتی ہے وہ عورت جنت میں داخل ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک اذا سلت المرأت خمسہا جب عورت پنج وقتہ نماز پڑھتی ہو نماز کی پابند ہو وسامت شہرہ ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو وحسنت فرجہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو وعطاعت بعلہ اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو یہ چار خوبیاں چار خسلتیں جس خاتون کے اندر جس عورت کے اندر موجود ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیلہ لہا اس سے کہا جائے گا ادخلی من ایے ابواب الجنت شیعت جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جا تیرے لئے کوئی رکاوٹ نہیں محترم ناظرین کتنی پیاری حدیث ہے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جنتی عورت بننے کے لئے کاش کی ہماری ماں اور بہنیں اس حدیث کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو جنتی بن سکتی ہے چار خسلتیں ہر خاتون کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چار خوبیاں جس عورت کے اندر موجود ہوں گی اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور کتنی آسانی ہے عورتوں کے لئے جنت میں داخل ہونے کا راستہ ان کے لئے آسان ہے نماز کی پابندی کریں بیلا عذر شرعی نماز ترک نہ کریں ماہ رمضان کے فرض روزے رکھیں روزے ترک نہ کریں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں بدکاری اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار بنیں شوہر کی اطاعت کریں فرما برداری کریں دائرے میں رہ کر کے شوہر کی اطاعت اسی وقت واجب اور فرغ ہے جب شوہر قرآن سنت یعنی شریعتی سلامیہ کے مطابق بیوی کو حکم دیتا ہو ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ فرمان ہے لا تعتا لمخلوق فی ماسیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو آج ہمارے سماج میں یہ چار خوبیاں چار خسلتیں جو جنتی عورت کی بتائی گئیں حدیث میں یہ آج موجودہ دور کی عورتوں میں چاروں خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ اللہ والیاں ہیں کچھ اللہ کی نیک بندیاں ہیں جو جنتی بننے کی فکر مند ہیں آج اکثر خواتین ہماری ماں اور بہنیں نماز سے دور ہیں نماز میں کوتاہ ہیں نماز کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے بے نمازی ہو کر کے گھروں میں رہتی ہیں اور اکثر عورتیں اور ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو اپنی عزت کا اپنی عصمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی ہیں غلط تعلقات قائم رکھتی ہیں بدکاریاں سرزد ہوتی ہیں زیاناکاری ہوتی ہیں غلط طریقے سے عشق و محبت کرتی ہیں اپنی عزت کا شرمگاہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی ہیں شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی ہیں اور شوہروں کی اطاعت تو میں بھی کوتا ہی کرتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر شوہر بیوی کو کھلاتا پلاتا رہے تمام ضروریات پوری کرتا رہے لیکن اگر کسی معمولی فرمائش میں کمی رہ گئی ہے شوہر کی طرف سے تو فوراں یہ جملہ کہہ دیتی ہیں کہ جب سے مینس گھر میں قدم رکھا ہے جب سے مجھے سکون نہیں ملا ہے معمولی معمولی باتوں پر شوہروں سے ناراضگی مول لے لیتی ہیں ترکے کلام کر دیتی ہیں باتچیت بند کر دیتی ہیں شوہروں کے حکم کے خلاف کام کرتی ہیں شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی ہیں شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہیں اور جنتی عورت بننے کی کوشش نہیں کرتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو خواتین ملت کو بناتے اسلام کو بناتے حوہ کو اللہ تعالی صحیح سوچ دے صحیح فکر دے اور چاروں خوبیاں جو جنتی عورت کی ہیں اسے اپنانے کی اللہ تعالی بھرپور توفیق تا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ